ماہ رمضان کی مناظبتوں میں سے صدیوں اور سالوں کے ادبار سے بڑی تیزی سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اتفاق سے پہلے ماہ رمضان کی مناظبتیں زیادہ ہیں بعد میں ذرا کم ہوں گی تو انہیں ہم تیزی سے ڈسکس کریں ان میں سے پہلی جو مناظبت ہے ٹائم کے ادبار سے وقت کے ادبار سے وہ ہے صحف حضرت ابراہیم کا نزول صحیفہ کہتے ہیں ورقے کو اور بعض دفعہ صحیفہ جو ہے وہ کتاب کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے صحف اور صحف جناب ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے خصوصا سورہ آلہ میں جہاں پر ذکر ہوا صحف ابراہیم و موسیٰ اِنَّ حَضَلَ فِي صُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ ابراہیم و موسیٰ اب یہاں پر ایک ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ صحیفہ کی جمع ہے صحف آیا یہ پورے کے پورے صحفی پہلی ماہی رمضان کو نازل ہوئے تو بظاہری لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ مختلف صحف ہیں بعض اگر روایتوں میں بیان ہوا دس بعض اگر بیان ہوا بیس ممکن ہے ان میں سے بعض جو ہیں ماہی رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے ہیں بعض ضرورت کے تحت جس طرح سے آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف ایام میں نازل ہوتی تھیں یا یہ کہ ہر دفعہی ماہی رمضان میں نازل ہوتے ہوں لیکن بظاہری یہ لگتا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ نازل ہوئے ماہی رمضان کی پہلی رات میں پھر آٹھ ہجری کو اب زمانے کے ساب سے ہم چل رہے ہیں تو غزوے تائف ہوا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ غزوات کے بارے میں ہمارا ایک طویل ڈسکشن ہے انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو کریں گے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سیونٹی سکھ سیونٹی ایٹ غزوات اور جنگیں ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکل بھی صحیح کیوں نہیں ہے کہ یہ سب کی سب جنگیں نہیں تھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کی سب جنگوں میں ٹائم گزر گیا ہاں عام طور پر جنگیں وہ تھیں دشمنوں نے حملہ کیا کچھ جنگیں تھیں جنہوں کو ہمارے غزوہ کہہ دیا گیا آپ کو تعجب ہوگایا تو وہ کیا تھیں وہ تھیں وہ تھے گشتیں گشت کے کیا مراد کہ دشمن ایک آ رہا تھا تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج تیار کرو اور پورے سلاقے میں گشت کرو تاکہ دشمن کے اوپر ایک راپ پڑے کبھی بھی بعض ایسے ہیں غزوات کے جن میں کبھی کوئی نہیں مارا گیا اسی طریقے سے بعض گشتیں ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ امکان تھا کہ جنگ ہو جائے محاس تک گئے اور واپس آ گئے تو خیر انہی میں سے ایک ہے غزوہ طائف اور نو حجری کو ہوا غزوہ تبوک اب غزوہ تبوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی رمضانوں کو ہوا تو یہاں پر یہ جواب ہے کہ وہ پہلی رمضان کو شروع نہیں ہوا وہ رجب میں شروع ہوا تھا واپسی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا پہلی رمضان کو ہوئی اور یا جو ہے وہ مثال کے طور پر بعض زگاہیں کہ تیس میں ہوئی تیس ہزار تین رمضان کو تیس ہزار فوج لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے منافقین کا بڑا خطرہ تھا مولا امیر المومنین کو واحد یہ جنگے جس میں لے کے نہیں گئے تھے مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے اور اس کا بھی ایک فائدہ نظر آیا وہ فائدہ یہ نظر آیا کہ واپسی میں تیس ہزار کی فوج سے آپ نے کہا کہ تم لوگ سا عام راستے سے جانا خود آپ ایک مشکل گھاٹی سے گئے اور کہا کوئی یہاں پر نہ آئے سوائے حضرت امار کے اور حضرت حضیفہ یمان کے اور یہ وہ موقع تھا کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اب یہ کہا جاتا ہے کہ بارہ افراد تھے یا پندرہ افراد تھے بلاخر منافق تھے کہ جنہوں نے قتل کرنا چاہا اور کیونکہ مولا امیر المومنین وہاں پر نہیں تھے لہٰذا اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ افراد جنہوں کو ہر وقت غصہ آتا تھا اس موقع پر اس کو غصہ نہیں آیا اس ہائی بلیٹ پیشر کے مریض کو یا جھکی کو ہمیشہ غصہ آتا تھا لیکن اس وقت غصہ نہیں آیا کہ تلوار نکالتے اور پوچھتے کہ جی کس نے پتھر گرانے کی کوشش کی کس نے قتل کرنے کی کوشش کی پھر سکسٹی فائیو ہجری میں موت واقع ہوئی ہے مروان کی لعنت اللہ کہ اس کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو نکال دیا تھا اہل سنت کے تیسرے خلیفہ نے یا تیسرے سیاسی خلیفہ نے کیونکہ مروان چچازاد بھائی تھا اور مروان کا جو باپ تھا حکم وہ ان کا چچا تھا تو نہ پہلے کی جرت ہوئی مدینہ واپس بلانے کی نہ دوسرے کی جہمت ہوئی ان موصوف نے کیونکہ یہ بنو میہ کے تھے اور ان کے قتل کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مروان کو اور اس کے باپ کو نہ فقط یہ بلائیا بلکہ عہدے دیئے اور وہ فدق جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے خلیفہ ابل نے چھینہ تھا اور کہا تھا کہ یہ صدقہ ہے اور بیت المال میں جائے گا اور یہی روش رہی دوسرے خلیفہ کی لیکن تیسرے خلیفہ نے یہ فدق اٹھا کے دے دیا تھا مروان کو لہٰذا یہاں پہ ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ پہلے دو کی روش صحیح تھی یا تیسرے کی صحیح تھی ہمارے ساب سے وہ تینوں کی غلط تھی لیکن سامنے والے جب گفتگو ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح تھے یہ صحیح تھے بلاخر یہاں دو چھوڑنے پڑیں گے یہ چھوڑنے پڑیں گے اور مدینہ کی ساری منڈیاں اور بازار دے دیئے تھے حارس بن حکم کو کہ جو ان کا چچہزاد بھائی تھا اور مروان کا بھائی تھا فدق اٹھا کے دے دیا مروان کو اور افریقہ کا پانچ لاکھ خمس سالانہ مروان کو دیا جاتا تھا یہ وجوہات تھی البتہ فتوہ تھا قتل کا جناب عثمان کے لیے جناب عائشہ کا کہ وہ فرماتی تھی کہ یہ لمبی ڈاڑی والا یہودی کافر ہو گیا ایسے قتل کر دو ناصر لمبی ڈاڑی والا یہودی تا اس سے نسبت دیتی تھی تو مروان مرا ہے 65 ہجری میں 145 میں قیام کیا تھا حارون کے زمانے میں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مشتبہ نے بسرے میں قیام کیا تھا اور پھر جو شہادت ہوئی تھی جناب عبداللہ اشتر کی جن کی قبر کراچی میں ہے وہ اسی کا سلسلہ تھا اس کے بعد وہ شہید کیے گئے تھے معذرت حارون کے زمانے میں نہیں منصور کے زمانے میں دو سو ہجری میں حارون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ولی احد بنائے تھا وہ جرائم کیا تھے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر چکا تھا کہ جو عرب ماں سے تھا امین اور یہ ایرانی ماں سے تھا تو اس زمانے میں عرب اور ایرانیوں کی ایک بحث چل گئی تھی اور ساتھ میں پورے بنو عباس بدنام ہو گئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے حکومت حاصل کی تھی اور نعرہ لگایا تھا الرضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی کے نام پر بنو عباس نے فوجیں جمع کی تھی بنو عباس کے خلاف اور جب پاور آگئی تو انہوں نے خود اہل بیت پر اتنا ظلم کیا کہ بنو عباس کا ظلم کم لگنے لگا اب کیونکہ یہ بنو عباس کے لیے بدنامی کے موضوعات تھے خصوصا پھر پوری بنو عباس کے لیے کہ تمہارے باپ دادے نے حکومت حاصل کی اہل بیت کے نام پر ان کو پھر تم نے قتل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کیا پھر امام موسیق عاظم علیہ السلام کو حارون نے جیل میں رکھا اب معمون یہ چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد بنا کر یہ ظاہر کرے کہ میں دشمن اہل بیت نہیں ہوں اور میں عربوں کا دشمن بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ بھی عرب ہیں کیونکہ یہ ایرانی ماں سے تھا اور یہ قتل کر چکا تھا اپنے بھائی امین کو اور نہ اس کو غسل دلوایا نہ کفن دلوایا قتل تو کروایا اس کے بعد پہاڑ کی ایک کھائی میں اس کے جنازے کو پھکوا دیا کس نے امیر المومنین نے تو ہمارے امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام ہیں دوسرے مکتب میں یہ ہیں لہٰذا آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں قتل و عام و دہشتگردی یہ انہی انہی کے امیر المومنین اور اس سے پہلے سوکال باز اصحاب کی منٹلیٹی ہے جو اس وقت اہل سنت میں دہشتگردی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر بسر ابن ارتات جس نے حضرت عبید اللہ ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین کے چچا تھے اور مولا امیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے ان کے بچوں کو ماں کے سامنے زبا کیا مسلمان خواتین کو پنڈلیاں کھول کھول کے بازاروں میں بیچا یہ کون تھا یہ خود ایک صحابی تھا بسر ابن ارتات اور کس کا جرنل تھا معاویہ کا جرنل تھا یہ جتنی دہشتگردی آپ کو اہل سنت میں نظر آتی ہے اس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں انہی سو کال دشمنان اہل بیت سو کال صحابہ کے ذریعے سے تو اس نے اس کے ذریعے سے بیعت کے ذریعے سے یہ چاہا تھا کہ اپنے دھبوں کو دھوئے لیکن بعد میں یہ خود امام رضا علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوا اور امام نے جب بیعت لی گئی تو فرمایا تھا اس دن کہ کیونکہ ظاہر ہے ان کو دھمکی تھی قتل کی تو امام نے اس وقت کو مناسب جانا اور مناظرات کیے اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو کسی منصب پر منصوب نہیں کروں گا کسی کو کسی منصب سے ہٹاؤں گا نہیں دو سو آٹھ میں وفات ہوئی ہے نفیسہ خاتون کی نفیسہ خاتون کو ہمارے یہاں اتنا زیادہ نہیں جانا جاتا لیکن مصر میں نفیسہ خاتون کا مزار جو ہے بہت اہم ہے وہاں پر ایک راسل حسین ہے اور اسی طرح سے جناب نفیسہ خاتون کی قبر ہے جس طرح قم میں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی قبر ہے اور ایک خاص احتمام ہے بلکل اسی طرح سے مصر میں قاہرہ میں حضرت نفیسہ خاتون کی یہ حضرت نفیسہ خاتون کون ہے یہ حضرت نفیسہ خاتون امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرزند اسحاق موتمن کی زوجہ ہیں اور یہ بیٹی ہیں حسن بن زید بن امام حسن کی اور اہل بیت میں ایک مشہور و معروف حسنیوں میں سے ہیں جنہیں جو مصر میں ہیں اور ان کی قبر اس وقت جو ہے وہ تشیعہ کا ایک طرح سے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز ہے ان کی وفات بھی دو سو آٹھ میں ہوئی اور ظاہر ہے کہ پہلی رمضان کی مناسبتیں بیان ہو رہی ہیں اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق نائب امام اول خاص جناب حضرت عثمان بن سید کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ وہ بھی ٹو سکسٹی سیون سے لے کر ٹو ایٹی تک کے درمیان اقوال ہیں اور دن جو تھا وہ پہلی رمضان کا تھا ایک قول کے مطابق فور ٹوئنٹی سیون میں وفات ہوئی ہے بو علی سینہ کی بو علی سینہ جو اپنے زمانے کے مشہور ترین عالم فلسفی تھے اور فیزکس دان اور طبیب تھے پہلے وہ اسماعیلی تھے اور بعد میں آلِ بویا کے زمانے میں وہ اسناعشری ہو گئے تھے لہٰذا ان کا رسالہ اسناعشریہ بھی ہے وہ آئمائیں اسناعشر کو ماننے لگے تھے اب جو ہمارے دشمن ہیں وہ بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شیعت کو چھپائیں اور بعض دفعہ جب ذکر کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسماعیلی بتائیں تاکہ اسناعشری جو شیعہ پاکستان میں ہیں ان کا مورال ہائی نہ ہو بلکل ویسے ہی جیسے قائد آزم کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسماعیلی بتایا جائے جبکہ وہ اسناعشری تھے سکس ففٹی فور میں معتسم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی جس سے پوری مسجد نبوی جل گئی تھی چھتیں وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی تھی چودہ سو بیس میں یعنی تقریباً اب سے چوبیس سال پہلے وفات ہوئی نجف میں ایک مدرسہ بنایا تھا خود نجف ایک ہے اور اس میں ایک مدرسہ بنایا تھا جامعہ تو نجف کے جو بہت ہی موڈرن طریقے کا تھا اور وہ بنایا تھا آیت اللہ سید محمد مصفی کلانتر نے ان کی وفات ہوئی تو یہ چند مناسبتیں ہم نے بیان کی